ہم جس نام کے ذکر کے لیے یہاں بڑھیں وہ نام ایسا ہے کہ زبان کو بھی اس نام کو لینے کے لیے ہزار بار سوچنا پڑھا ہے علی کا نام ایسا ہے کہ اگر علی کا نام گھڑک پور کا سنی مسلمان اگر بنگار سے لے لے تو آج بھی خیبر کار چاہاں چلو دیوار کار چاتے ہیں اور علی وہ نام ہے علی وہ ساتھ ہے علی وہ مرکز ہے علی وہ باب العلو ہے علی وہ تاواد مصطفیٰ ہے علی وہ باب حسنین کا علی شوہر فاطمان کا علی باب سیدہ سیند کا اور علی ہے ہم خلاموں کا علی علی کی ذات ایسی ہے جس نے فرض کو فرض سکھایا ہے علی کا نام ایسا ہے علی کی ذات ایسی ہے علمائی کرام توجہ دیں میں توجہ چاہتا ہوں میں بڑے جنہیں بولا علی کی ذات ایسی ہے کہ علی نے فرض کو فرض این سکھایا ہے دیکھو مصطفیٰ جانِ رحمت میں نمازِ اصر عدا کرنیا اور علی آگئے نبی تشریف فرما ہے علی آگئے حضور نے علی کے ذانوں پر سبھک اور آرام فرما حضور سو گئے اور وہ علی وہ علی جس کی زندگی میں کوئی نفل بھی نہیں چھوٹی کوئی واجب نہیں چھوٹا کوئی سنت نہیں چھوٹی نہ کوئی فرض چھوٹا وہ علی علی بیٹھے ہیں محبوب زینوں پر آرام کرنیا منظر دیکھو رب کے نحمت مسکرا رہی ہے فرشتے کی خور سے دیکھ رہے ہیں نمازِ اصر کا وقت اور نبی سانوے علی پر علی آبوش میں سرِ مصطفیٰ لیے اپنی خسمت پر رشت کر رہے ہیں دن ہی دل میں یہ خیال ہے یہ غم بھی پیدا ہو رہا ہے کہ آج علی کی نماز قضا ہو رہی ہے اصر کا وقت جا رہا ہے محبتِ نبی میں علی غرق ہے یہاں تک کی اصر کا وقت چلا سورج جو پہ علی کے قلب سے نماز قضا ہونے کا خم ایسا ہوتا ہے کہ جو آنکھوں میں آیا ہے اور آنکھوں سے عشق بل کے رخصہِ مصطفیٰ پہ گر گا مصطفیٰ چانے بھی ان کے لخار پہ علی کا علی کے آنکھ سے نکلا وہ موتی وہ آسوس جب کی رہا حضور پیدا تھا ان کے بیٹھے علی رو رہے ہو علی رو رہے ہو یا رسول اللہ حج نماز اصر قضا ہو گئے یا رسول اللہ اصر کا وقت چلا گیا مصطفیٰ نے کہا مجھے اٹھا دیا مجھے اٹھا دیا علی نے کہا یا نبی میرے آقا آپ پہ میرے ماں باپ قربا اصر کی نماز فرض تھی مگر آپ کی محبت فرض ہے فرض کے لئے فرض ہے ان کو نہیں چھوڑا تو بلوائیوں بلوائیوں سنو بو چہلیوں سنو بو لہنیوں سنو جہاں سے سن رہے ہو کہ نبی نے فرض کو فرض ہے محبت مصطفیٰ اب نبی علی کو علی کو نماز اصر نبی کی علی کی نماز اصر قضا ہو گئی علی کو یہ غم نبی برداشت کیسے کر لیتے ہیں کس کا سرطہ جسے رب کائنات نے سارے عالم کی مختاری دے کر دیتے ہیں سارے سارے عالم کی رحمت بنا کر بھی جا گئے وہ نبی کی محبت میں علی کی نماز قضا ہو گئی علی کی نماز اصر قضا ہو گئی سورج دوب گیا نبی میں ہاتھ اٹھایا بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھایا مولا علی نے میری محبت میں نماز قضا کر دی علی نے فرض کو فرض این کے لیے قضا کر دیا مولا سورج پلٹ دیتے ہیں سبحان اللہ نبی نے مجھتے مبارک اٹھایا کہا علی سورج دوبا کہا دیکھ سورج مگرہ نماز نماز علی کے لیے سورج وحب سورج ابو بکر کے لیے ہو عمر کے لیے ہو عثمان کے لیے ہو بھلال کے لیے ہو حضرت انس بن مالک کے لیے ہو تمام صحابہ کے لیے ہو امیر حمزہ کے لیے ہو حضرت ابو عبیرہ کے لیے ہو تمام صحابیوں کے لیے پوری امت کے لیے عرب کے لیے بھی اُتنہ ہی وقت اچھم کے لیے بھی اتنا ہی وقت بھارت کے لیے بھی اتنا ہی وقت پاکستان کے لیے بھی سب کے لیے اثر کا وقت مادور ہو اگر نماز اس وقت درمیان نہیں پڑے نماز خضا ہو جائے گی مگر محبت مستقام ہے جب علی کی اثر خضا ہو گئی تو نبی نے سورج پوئیٹا دیا اے علی اب جائے تو قیامت تک اثر سورج ہے اب سورج نکلا ہے علی کی نماز کے لیے جب علی آن سورج پوئیٹا دا کرے تو سورج پوئیٹا دا کرے یہ کی پیار ہے مصطفی جانِ رحمت کا اور یہ نماز ہے میرے علی آج کے وقت بھی کوئی بڑے سر بڑا پہنوان اگر کوئی لڑائی لڑانا ہے تو اس کو ٹرین کرنے کی اس کو ٹرین کیا جاتا ہے اس کو جم جائن کرنی پڑتی ہے وزنی چیزیں اڑانی پڑتی ہے میرے پیاروں کب جا کے ہو اس کے پلے مضبوط ہوتے ہیں تب وہ لڑنے کے قابل ہوتا ہے مگر کم اس پہ عمل نہ کرنا تمہارے لیے سب سے بہتری ایکسرسائز پانچ وقت کی نماز ہے اسی کو گلے کا مانا بنا دو سب سے بڑے پہنوان بڑتا ہے وہ علی جس کی شجاعت کو فرشنے بھی سکتا ہے جس کی شجاعت سے قلعے خیمت تھر رہا ہوتے وہ علی اپنے گھر کی طرف آ رہے ہیں جب پہنچے خریب ایک بڑھیا ہے اے علی یہ میری گھٹری اٹھا کے میں جا سر پر رکھ دیکھ علی نے کہا ٹھیک گھٹری لیا اٹھانے کی کوشش کی مولا علی جب اٹھایا تو گھٹنوں تک ہی اٹھا پائے ہو اس بڑھیا کو دیکھا اور اس کی گھٹری دیکھا اور دل میں خیال آیا میرے مالی علی کوئی بھی چاہت اکنی وزنی چیز ہو لیکن تیرا علی آج تک ایسا نہیں ہوا ہے کہ وہ اٹھانا پائے یہ گھٹری کیسی ہے اور اس بڑھیا نے اس گھٹری کو اٹھایا کیسے ہوگا اور یہ سستانے کے لیے رکی اب یہ گھٹری میں اس کی مدد کے لیے اس کے سر پر اپنا چاہتا ہوں میرے مالی اٹھتی نہیں پھر علی کو جوش آتیا اور پھر علی نے اس گھٹری کو اٹھانے کی کوشش کی جب علی نے اس کو دوارہ اٹھایا تو کمر تک دھا پائے پھر رکھ دیا اور علی نے دل میں یہ خیال پیدا کیا کہ ایسا لگتا ہے کہ آج میری قوت چھنے آج میرے پاظروں سے طاقت ختم ہو گئی جو اس بڑھیا کی میں ایک گھٹری نہیں اٹھا پا رہا ہوں اس بڑھیا نے کہا اے علی لگتا ہے آج میں میری مدد نہیں کر پاؤ گے مولا علی مشکل مشاہ کے آنکھوں میں آنسو آتے اور پھر اللہ کا نام لے کے اس گھٹری کو پوری پوری طاقت اٹھایا اور سینے تک لاکہ علی نے پتہ دیا مولا علی میں رہنے لگے کہ مولا آج سعیفہ کی مدد کرنے سے علی محضور رہ گیا میرے مالک آج جیسے میری طاقت چھن گئی یا جیسے اسے گھٹری میں کیا وقت ہو گیا جیسے ہی اس بڑھیا نے علی کو مایوس دیکھا علی کو روتا دیکھا علی کے چہرے پہ غم کے آس اپنا مدار دیکھا کہنے لگی علی غم نہ کرو اے علی پریشان نہ ہو اے علی ارے یہ گھٹری یہ تم ہو ارے تو رب کا شیر ہے کہ جس نے اسے اپنے کم اپنے سینے تک اٹھا دیا ورنہ یہ گھٹری ایسی ہے کائنات ہر پہلوان ملکے اسے اپنے تہروں تک رہی ہیں اے علی میں رب کا فرشتہ ہوں اور اس گھٹری میں ساتھ طبق زمینوں میں جو کچھ ہے اور آسمان کا رب نے وزن دے کے بھیجاتے ہیں لب اپنے علی کو ٹرینڈ کر رہا ہے لب اپنے علی کو تیار کر رہا ہے زمین و آسمان کا وزن اس گھٹری میں دے کر میرے اپنے اپنے علی کو پہلوان ملکے آرے بی 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 وہ علی آرے بی آرے بی کم آشراہ ایسا ہے آج ہماری سوچ ہے سنجھے میرے پیاروں ہم اپنے سرکاروں کا نام لیتے ہیں اور خوب نعرے لگاتے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ کہ آواز بلد کرتے ہیں اور پھر گھر جا کر ان بزرگوں کی زندگی ان کی صیرت ان کے کردار کو پلا گیا ہمارا عدمیہ یہ ہے کہ یومِ علی آجائے تو ہم علی علی کرتے ہیں محرم کی جسنی آئے تو ہم حسین حسین کرتے ہیں گیارہ ہمی کی گیارہ آوے تو ہم خوصے آسم خوصے آسم کرتے ہیں رجب کی چھٹھی آوے تو ہم خریف نماز خریف نماز کرتے ہیں محرم کی اٹھائیس میں آوے تو ہم یا شرف یا شرف کرتے ہیں مگر حالت یہ ہے کہ ذکر کے پاس بات گھر میں جانے کے سب کچھ بھلا دیتے ہیں وہ وقتی آت کرو آج ہم یہ سوچتے کہ حکومت ہماری مخالف ہوگی ہے حالات ہمارے خلاف ہوگئے معاشرہ بھگڑ گیا امت مسلمہ کے حالات لخت لخت ہوگئے وہ علی جس نے امت کے لیے اپنے محبوب کی امت کے لیے اپنے مصطفیٰ کی امت کے لیے خود کو بھی خربان کر دیا بیٹے کو بھی خربان کر دیا اپنے بچوں کو بھی خربان کر دیا تاکہ میرے محبوب کی امت اس اسلام کے درس کے تلے شاداب و آبادر ہو آج ہمارا علمیہ یہ ہے کہ ایک مہینہ گیارہ مہینے کے بعد معاہد و قدس رمضان الکریم بن کے آتا ہے ہم اس کا بھی احترام کھنے سے محروم ہو جاتے ہیں ہم اس کا بھی عدد بجانے سے محروم رہ جاتے ہیں چھپ چھپ کے کھانے کی کوشش کرتے ہیں بعض کو کھلیں ہم کھاتے ہیں بعض کو بے شرموں کی طرح روزے کی آبنوں کو روزے کے آدھ آپ کی دھجیاں اور آتے مدھر آتے ہیں کیا ہم اسی لئے علیہ لی کرتے ہیں کیا ہم اسی لئے اپنے سرکاروں کا نام لیتے ہیں ارے اگر محبت رکھتے ہو علی سے تو علی کے محبت کا مالہ کلے میں کالو اور زندگی کو راہ اللہی میں فق کر دو تم سے یہ نہیں کہا جا رہا ہے اب تمہارے پاس یہ موقع نہیں کہ بدر میں تم کو بلایا جائے اوہد میں تم کو بلایا جائے خصوات میں بلایا جائے تمہارے لئے جنگ یہی زندگی میں ہے کہ تم نفس سے اپنے جنگ کرو تم شیطان سے جنگ کرو تم جہالت کے خلاف جنگ کرو تم خلط معاشرے کے خلاف جنگ کرو اپنے آپ کو بہت وقت کے لئے مسجد سے جوڑو اپنی زبان کو اپنے رب کے ذکر سے جوڑو اپنے حقوق کو امانداری سے جوڑو اپنے سر کو اپنی پیشانی کو سجدوں سے جوڑو ہم نام لیتے ہیں میرے پیاروں علی وہ ہے کہ مصطفی جانِ رحمت کی بیکن ہم سب کی ماں سیدہ آبیدہ تاہرہ زائدہ فاطمہ کے لئے کئی رشتے آئے عفت عمر کا بھی رشتہ آیا پیغام آیا اپنے کے پاس کی عمر سے ہو جائے عثمانِ حنی کا بھی پیغام آیا کہ ان کے ساتھ ہوتا ہے کئی صحابیوں کے ساتھ بڑے بڑے رئیس اور مالداروں کے ساتھ مصطفیٰ نے مالداری نہیں دیکھی مصطفیٰ نے پیسہ اور دولت نہیں دیکھا مصطفیٰ نے تخت و تاج نہیں دیکھا اپنی فاطمہ نخوے جگر جو چندلی اولوں کی سردار خاتومِ چندل حسین کی ماں حسن کی ماں زینب کی ماں کل اہلِ بہن کی ماں کہ نکاح کے لئے علی کچھ نہیں وہ علی جس کے پاس مہر کی رقم ادا کرنے کو بھی کچھ نہیں وہ علی جس کے پاس ایک گھر بھی نہیں وہ علی جس کے پاس دینے کو ایک چاہر بھی نہیں وہ علی جس کے پاس کوئی تخت نہیں وہ علی جس کے پاس کوئی تاج نہیں وہ علی کے ساتھ مصطفیٰ نے علی تو خود پیغام نہیں میں چاہتا ہوں علی اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح تمہارے ساتھ کر دیں علی قربان ہو گئے میرے آقا آپ نے میرے مہداد دیں علی کا جب نکاح ہونا تھا تو مولا علی نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس اتنا بھی کہ میں آگ کی بیٹی کو مہر ادھر کر سکتا آج اگر کوئی رشتہ ڈھونکتے ہو اپنی بچی ہوتا آتو پہلا تمہارا ارادہ ہوتا ہے وہ کوئی ڈاکٹر ملے کوئی انجینئر ملے کوئی ملوکنا نڑکا ملے کوئی مال و دورت مال ملے کوئی رئیس ملے کوئی بہت بڑا خلاص پر میرے کو کبھی تم نے یہ سوچا کہ کوئی بہت صاحب ہو بہت عابد ہو بہت بہت صوفی ہو بہت عالم ہو بہت بہت پرہزگار ہو بہت اللہ والا ہو بہت رسول کی سنت والا ہو بلکہ آپ گریز کرتے ہیں ایسے رشنوں سے اور ڈاکٹر انجینئر جو اشار کرنے کا طریقہ نہیں کرتے ہیں انہیں آپ پڑھا اور پڑھا نہیں کھ بنا کے اپنی بچوں کا نکاح کرتے ہیں مصطفی جب علی نے کہا کہ یا رسول اللہ مہر عدا کرنے کی رکھ میرے پاس نہیں مصطفی نے اپنا ذرا دیا جاؤ علی اسے بیش کر اپنی بیگی کی مہر عدا کرو فاطمہ کی مہر عدا کرو والی جسے عرش کے ملائے گا والی جو بدر کی شان ہو والی جو خزوات کا پہنوان ہو والی جو اسلام کی جان ہو والی جو اسلام کی پہچان ہو والی کے گھر ایک شخص آ رہا ہے علی سے سوہلا خائم کرنے آ رہا ہے علی کی مالداری دیکھنے آ رہا ہے علی کا بڑکپن دیکھنے آ رہا ہے کہ علی کا نام سن کے اچھے 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 مال و دولت والے گر جا رہے ہیں یہ علی اتنا بھاری بھرگم نام ہے والی جس نے بدر کے میدار میں تین سو تیرا صحابہ کے لئے ایسی چنگ لڑی کہ دشن چرنار کھا تھا اور بھگتا مجھ گئی کون ہے وہ ذرا دیکھ رہے ہیں علی کے گھر پر وہ شخص آتا ہے وہ یہودی علی کے گھر آتا ہے علی کے گھر کھٹ کھٹ آیا جب وہ علی کے گھر کو بھگتا تو سامنے ایک جگہ پر دیکھا شخص بیٹھا اور پانی میں روٹیاں سوخی ڈال ڈال پر پکھا دیکھے ہوئے وہ شخص سوچ رہا ہے کتنا خریب ہے یاد کتنا لاچار ہے یاد کتنا خریب ہے کتنا مفلس ہے کہ روٹیاں پانی میں ڈبو ڈبو کے سوچ رہا کتنا یہ اپنے دین کا مضبوط سپاہی ہے پھر روٹی پانی میں ڈبو کے کھا رہا ہے اور زبان کے کوئی شکر نہیں اور علی کے گھر جب وہ کھٹا آیا حسین نکل ہے علی کہاں ہے علی کا یہی گھر ہے ہاں کہاں ہیں وہ جو پانی میں روٹیاں ڈبو کے سارا ہے وہی میرے بابا ہے وہ یہودی علی کے خدموں پہ گیا علی نام ایسا جسے سن کر بڑے بڑے ماندار بڑا سے بڑا رشکر چھکار کام جائے اور وہ ایسا کھانے کہ پانی میں روٹیاں دی ہوگئے علی کی صادقی تو دے علی کی آجوی تو دے علی کا خوا تو دے علی کا شکر گزار ہو نہ تو دے علی ایسا مختار دوالم کا درماغ دعا کرتے تو ہر جنت کی نعمت ہے مگر علی جانتے کہ دنیا تو آخرت کے لئے پیروں کی بیڑی ہے اسی لئے علی نے کبھی دنیا کو اپنے قریب عمد فاروخ آزم رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا میرے رسول کے صحابہ وہ چمکتے ہوئے ستارے ہیں کہ پوری کائنات کا مسلمان بغیر مفروشنی کے آخرت کے کنارے پہ نہیں ہو دا حضرت عمر جن کا نیام سن کر تئیس لاک مربع میر کے لوگ کام جائے وہ عمر کہ جو آدھی دنیا کا اکیلا باش وہ عمر کہ جو ایک ملک فتا کرے تو دوسرے کے لئے رات سوئے وہ عمر جب جب دن بھر امت مسلمہ کے معاملات دیکھیں تو رات میں جب تاری کراتے ہوں جب لوگ سو چکے ہوں تو وہ عمر لباس بھینس بدل کے کہ لیجی کہ لوگ پہچان نہ پائیں کہ یہ عمر ہے یہ صرف کے گلیوں میں لکھیں کہ رات دیکھیں کہ عمر کس طرح چیئے رہی ہے مصطفی جان رحمت کے ظلاموں کا کیا حال ہے وہ عمر ایک گھر کی طرح بڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں دھواں نکل لہا اور رات اتنی گزر گئی پھر بھی بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے عمر اس گھر کے اندر دیکھا ایک عورت بڑھی چند بچوں کو لٹائے ہوئے اور ہانڈی میں یعنی جو کرچھل ہوتا ہے اس کو ہلا رہی ہے اور پتیلی سے کھڑکر کھڑکر پتھروں کی آواز آ رہی ہے جناب عمر فاروق اعظم کہتے ہیں یہ کیا پکا رہی ہے کہ جو پک نہیں رہا اور بچے بھوک سے بلک رہے ہیں کہا یہ پک رہا ہے پتھر میں بچوں کو تسلی دے کر تین روز سے سلا رہی ہوں اور یہ پتھر ہے کہ پکے گا بھی کب یہ تو بچوں کے سونے تک ہے کہ میں بیٹھ ہلا رہا رہا کی پتیلی اس ہانڈی میں تاکہ بچے دیگ ایک جناب عمر پتیلی سمین نکل گئی کہا عمر کی وجہ سے تیرے گھر میں کھانا نہیں بنا رہا حضرت عمر کے آنکھوں میں آسو آگیا فورا اس کے دھر سے نکل بیت المال کے طرف گئے تالہ کھولا اس میں سے کچھ ضروری چیزیں نکال چاول نکال شکر نکال تیل یہ میرا ہی موجہ تو مجھ ہی اٹھانے دے جناب عمر فاروخ اعظم آمیر المومنین آج دنیا کا بادشاہ تئیس لاکھ مربع مل حکومت کرنے والا آمیر المومنین جس کے نام سے یہود و نصارہ کھا پتھے جس کی شجاعت سے کتوار و مشرقین گرگر پڑھیں وہ عمر اپنے دوش مبارک پہ پشتے مبارک پر ہاتھوں میں گلے میں سمان لٹھتا کے ضروریات زندگی کے اس بڑھیا کے خرم اور خود سبزیاں کٹنے لگے خود چاول گھنے لگے آگ چلانے لگے جب وہ عورت آٹے گھنے لگی تو اس کی آگ حضرت اوپر جھوک جھوک زمین پر رکھے اور دونوں پیر اپنے زمین پر رکھے ان بچوں کے درمیان حضرت عمر فاروق اعظم چل رہے ہیں اور دل میں کہہ رہے ہیں حضرت اگر میری بانیہ سے دو روئے ہو وہ عمر کہ جو فتح کے بعد جس ملک میں داخل ہو وہاں کا ذرا ذرا پکار تھے کہ عدل و انصاف کا مرکز سلام عمر فاروق اعظم نے باہر کے پیار کروائے کہ جلدی جلدی بچوں کو کھلا اس عورت میں کھلایا بچوں کو رخزت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس عورت سے کہا کہ اب بچوں کو سلا دے تو بھی کھا لے اور سن عمر کو معاف کر دے عمر کو معاف کر دے کہا عمر کے لئے تم ہی تنی حمایت کیوں کرتے عمر تم نام عمر تو حکومت کے لئے عمر تو اسلام کے خاطر عمر شریعت کے خاطر اتنا مظروف ہے کہ ہم غریبوں کی کب خبر نہیں حضرت عمر نے کہا عمر معاف کر دے عمر ایک مصر کو فتح کرتا ہے تو ایران کی تیاری میں لگ جاتا ہے شام کو فتح کرتا ہے تو یہ تیاری میں لگ جاتا ہے بیچارے کے زندگی علشی ہوئی ہے بیچارہ دین کے خاطر اسلام کے خاطر قانون مصطفیٰ کے خاطر ارے وہ ادھر ادھر لگا رہتا ہے دن ورات مسروف رہتا ہے وہ بیچارے کی جان مسئیبت میں فزی رہتی ہے وہ بھی تو انسان ہے اسے بھی نید آ کے حشر بے اور عمر کا جرے بام ہو حضرت عمر بلا کرون نگے اس کے سامنے کہا عمر کو معاف کر دے میں ہی عمر ہوں اس نے کہا تم عمر ہو کہا میں ہی عمر ہوں مجھے معاف کر دے اور جو کچھ کہنا رہے آیا جو ستا دینی ہے یہ ہی کہلے عمر کا معاملہ نہ رکھ لیں اس عمر نے کہا اگر تو عمر ہے تو یقینا ہمارا آفا ہے یہ عمر ہی کرتا اس کے سوا عور کوئی نہیں کرتا جناب عمر فرماتے ہیں کہ اے بڑیاں وہ کہنے لگی آپ کو کیا ضرورت تھی جب اس نے سنا عمر ہے تو خود کام پھٹی کہ میں خود ان کے موں پہ اتنا برا بلا گئ دیا اور عمر تو ایسے نکلے سنا کیا تھا عمر کیسے ہے اور عمر تو مصطفح کے سپاہیوں کی ایسی ذات ہے مصطفح کے عمر کی ایسی شان ہے ایسی عمر 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 سے گزر ہے اور آپ کے ساتھ کئی صحابی تھے حضرت آپ کو وعدہ بھی تھے تو حضرت عمر چیخ کرونے کرنی صحابی نے کچھا یا عمر آپ کیوں رو رہے کیوں بیچے نہیں آپ کے چہرے پر غم کیا ساتھ اُڑا رہے کیا بات ہے عمر کس غم نے آپ کو اس وعدی میں طرح دیا کہا عمر عمر پیدا ہو اور یہ وہ اعجاب ہے کہ بچپن میں میرے باپ خباب نے مجھے بار چھوٹے دی تھی اور کہا ایک لائن میں کھڑا کر یہ اُٹوں کو ایک کھٹا کرو تو میں ایک اُٹ کو سیدھا کرتا تو دوسری مڑ جاتے دوسری کو صحیح کرتا تو تیسری مڑ جاتے تیسری کو صحیح کرتا اچھو تھی مڑ جاتی تو یہ دیکھ کہ میرے باپ خبتاب مجھے بہت پیٹا بہت مارا اور کہا تو عرب کے بیٹا ہو یہ پانچھوٹے نہیں سمان پڑتا عربی ہو پانچھ اُٹ نہیں سمان پڑتا رو یہ رہا ہوں کہ عمر تو جس پانچھ اُٹے بھی نہیں سمان نہیں تھی مصطفی اگر خلاب ہوا ہو تو پوری تیس لاک میرے مل کے لوگ ارے انسان تو انسان چانر ہی کھڑتے یہ وہی عمر تھا اس سے پانچ اُٹے بھی ایک کتار میں نہیں کھڑی ہوتی اور آج تیس لاکھ مربہ مل کے لوگ ایک کتار ممر کو دیکھ کھڑے ہو جائیں عمر فاروخ عظم کی وہ ذات ہے عالی کی وہ ذات ہے ابو بکر کی وہ ذات ہے عثمان کی وہ ذات ہے میرے نبی کے صحابہ کی وہ ذات ہے میرے پیاروں کہ جو ہم لوگوں کے آخرت کی جہان ہے اگر ان کے نقشے قدم پہ اگر ان کے نام کی صیرت پہ اگر ہم عمل کر لیں تو انشاءاللہ بھی اللہ تبار تعالیٰ کے دیکھ لیں تو آپ کے زندگی کا معمول رہا کہ جب سے آپ مصطفیٰ جان رحمت کے غلامی میں رنگ جب سے سرزع مصطفیٰ پہ زندگی چلنے لگی تو آپ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اٹھنی پہ مستقل بیٹھے رہے انہوں غلام لے کے چلتا رہے آپ ہمیشہ باری بنائے رہے اتنے میل میں چلوں گا اتنے بھی تو چاہ جائے اور اس میں ذرا سفر آج آپ گاڑی لیتے ہو اور ڈرائیور رکھتے ہو کہ ہم صبح سے شام سفر کر رانچی پہنچے گے تو ڈرائیور پہ سو لے دیں بلکی کوئی ضرورت ہے تو اسی کو جیسے ہمیں رہیور پہ کی ضرورت اس کو بھی ضرورت ہو سکتی نہیں ہم تو یہ سوچتے ہیں ہم مالدار ہیں ہم عقیر ہیں ہم اس کے والد ہیں ہم کیا قرصت ہے ہم اس کے